موسیقی اچھا ہوا کی زادے سفر ختم ہو گیا اب راستے میں لٹنے کا ڈر ختم ہو گیا آتی ہے کام اب بھی بزرگوں کی ہر دعا سایہ بنا ہوا ہے شجر ختم ہو گیا صدرِ عالی وقار محترم عباس رضا نیر صاحب تشریف لے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کی ڈائس پر تشریف لائیں آپ کی شخصیت سے سبھی واقف ہیں اور آپ کو ابھی مقالبی پیش کرنا ہے پدمشری انور جرالپوری صاحب کی شخصیت کے تعلق سے ابھی ان کے لختے جگر شہریار صاحب مائک پرائے اور جس انداز میں بہرحال ایک بیٹے کو جو جذباتی لگاؤ اپنے والد کے ساتھ ہوتا ہے بہرحال وہ شاید ہی کوئی دو شخصوں دو لوگوں کے بیچ میں ہو سکتا ہے تو ان کا جذباتی ہونا اس کے بعد واصف صاحب بات کرتے کرتے جس انداز میں ان کی آنکھیں نم ہوئیں اور میں پیچھے بیٹھا تھا میری آنکھوں میں بھی نمی آئی اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی آنکھیں بھی ان کی آنکھوں میں بھی ایک نمی تیر گئی یہ سب سے بڑا خراج ہے اس عظیم المرتبت تھستی کے لیے جس کے متعلق بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور بہت کچھ کہا جائے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کرتا رہوں یہ محفل کچھ اس طرح کے محفل نہیں ہے کہ جہاں بہت لمبی تقریر اور آپ کا ذہن بنانے کے لیے بہت ساری گفتگو کی ضرورت محسوس ہو آلی جناب میرے محسن اور ہندوستان نہیں بلکہ پوری اردو دنیا کے باکمال شاعر اور نازم مشاہرہ آلی جناب واسف فاروقی صاحب اور مخاطف فاؤنڈیشن کی روح روان آئیشہ یو صاحبہ کی مشترکہ کوششوں سے یہ خوبصورت بزم خراج عقیدت کے طور پر انور جلال پوری صاحب کی پہلی برسی پر منقض کی گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ گفتگو بہت زیادہ کرنے کے بجائے میں سیدھے سیدھے شروعات کروں کیونکہ بہت ہی محزت مہمانان ہیں اور میرے خیال میں وقت جس انداد میں شروع ہوا ہے وقت تنگ ہو جائے گا تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے الفاظ جتنے کم رکھوں اور اپنے مہمانان کو زیادہ سے زیادہ وقت دے سکوں تو میں سب سے پہلے چاہتا ہوں محترم انور جلال پوری صاحب کی شخصیت ایک ہفت پہلو شخصیت ایک کسی کا شیر ہے جو منفی انداز کا شیر ہے لیکن وہ میں مجبت انداز میں لیتے ہوئے وہ یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی جو دیکھنا کسی کو تو سو بار دیکھنا مرہوم انور جلال پوری صاحب کی شخصیت کچھ ایسی ہی شخصیت تھی کہ جب آپ انہیں ایک بار دیکھیں تو آپ ان کے ایک جوہر سے واقف ہوتے تھے اور جب اسی محفل میں دوبارہ آپ ان کی طرف نظر کریں تو ان کا کوئی اور خوبی آپ کی نگاہوں میں سما جاتی تھی بہرحال ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کی مخفرت فرمائے اور انہیں عالی مقام عطا کرے جنت الفردوس میں ان کی بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ عام طور پر لوگ اپنے محسنوں کو جن کا احسان ان کے اوپر ہوتا ہے انہیں عام طور پر یاد نہیں کیا کرتے اور اگر یاد کرتے بھی ہیں تو خصوصی محفلوں میں عوام کے سامنے وہ ان کے حسانات کو قبول کرنا یا تحریری شکل میں قبول کرنا جو ریکارڈ میں آ جائیں ایسا بڑا مشکل سے کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں لیکن عالی مرتبت مرہون انبر جلالپوری صاحب کا ایک وصف یہ بھی تھا کہ انہوں نے بارہا تقریباً جتنے انٹرویوز آپ ان کے دیکھ لیں یا جو ریکارڈنگ سنکے موجود ہیں ہر بار انہوں نے اپنے استاد جب پہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ناظرم مشارہ آل انڈیا ناظرم مشارہ کیسے بنے تو برجستہ انہوں نے اپنے استاد اکرامی اور اردو دنیا کے بہت ہی اہم اور بلکہ یہ کہیے کہ بادشاہ نظامت ملکزادہ منظور احمد صاحب کا نام لیا اور پوری تفصیل کے ساتھ لیا کہ کس طرح وہ مجھے ایک انٹر کالیج میں میرے جہاں وہ پڑھ رہے تھے وہاں ان سے ملاقات ہوئی اور کس طرح انہوں نے شبلی کے لئے دعوت دی اور کس طرح ایک بہت اہم مشارہ جس میں اس وقت کے صدر جمہوریہ صدارت فرما رہے تھے اس مشارہ کی نظامت دے کر انہیں رات و رات ایک آل انڈیا ناظم بنا دیا یہ انہی کے کلمات ہیں آج کے اس خوبصورت بزم کی صدارت فرما رہے محترم عبیداللہ ناصر صاحب عرشد آزمی صاحب وسیم حیدر صاحب اور آج کے اس بزم کے مہمان جن کا بہت دیر سے ہم لوگ انتدار کر رہے تھے آخر کار وہ تشریف لے آئے محترم صراج مہندی صاحب آلی جناب چرن سنگ بشر صاحب جو کسی بھی محفل میں اگر بیٹھ جائیں تو تنہا دکھائی دیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں محترم عباس رضا نیر جلال پوری صاحب تشریف رکھتے ہیں محترم جوہر کانپوری صاحب شبینہ عدیب صاحبہ بھی تشریف لے آئی ہیں ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں محمد علی ساحل صاحب نوری صاحب اختر حاشمی صاحب سنجے مصرہ شوق صاحب معاملہ یہ ہے کہ جو شخصیات یہاں پر موجود ہیں میں کس کا نام پکاروں میں کس کا نام نل ہوں یہاں پہ جو بھی ہے اپنی جگہ قیامت ہے تو اس لئے میں سب کا استقبال ایک بار پھر سے کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسی کے ساتھ اگلے مقرر کو آواز دے دی جائے یعین یعینی